اسلام علیکم آج ہم اسلامیات کے نیکس امسیکیوز سولف کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اسلامیات کے تین چپٹر کے امسیکیوز کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں نے اپنے چینل پر بیسک میت کا پورشن بھی کمپلیٹ کروا دیا ہے بیسک میت اسلامیات اردو کمپیوٹر انگلیش یہ تو ہر ایک اقزام کے لیے موسٹ امپورٹن ہے جیسے فور کے ڈیفرنٹ ڈپارٹس کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں فور گرین کے فور انسپیکٹر کے اور بھی بہت ساری ڈپارٹس جن پ اور میں نے تاب دیا ہے ان کے بھی تینچائیوز سر ہونے والے ہیں وہ ان میں سلامیت کا پورشن ہوتا ہے اگر لوگ پورشن کو اچھے سے کر لیا ہے اب اس کے معلوم اپور ان میں کی سرником میں نے کی اسلامیت راہ صرف پور我们 جانم کیسے پورشن ان گازم یا جانم نوات ہو گا نمجا آپ لوگ اگر وہ ایک بار بھی کر لیتے ہیں تو ہم صرف جیسے آرکت ہوگا آپ لوگ ایک بار لازمی میت بھی کر لیں میت ایزی ہے ایک بار کر لیں گے تو وہ ہو جاتا ہے بچ لوگ کیا کرتے ہیں میت یہ دو دن بہتشن ہوتا ہے تو ہم سے کس ہوتا ان کو چھوڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں آتے تو نہیں کرتے بچ پہلے ایک بار ٹرائی کریں گے تو میت ہو جائے گے ایک بار ان کو لازمی کریں اور سواد ساتھی اسلامیات ادو کرتے رہیں ایڈکٹرز کے چوپس بھی اننانسڈ ہو جائیں گی یہ نہیں آج کبھی نہ کبھی تو آئیں گی بہت یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑی 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 تیاری کرتے رہے ہیں جو کٹرز کی بلکل بھی بند کر کے بھی نہ رکھیں اور ایسے بھی نہیں کہ سارا دن ہے جو کٹرز کی بکس کو پڑھتے رہے ہیں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی مظلر ایک دن کوئی بک پڑھ لی ایک دن دوسری بک پڑھ لی تو بہت ساری بکس ہیں کسی کبھی دے لو تو وہ بک اٹھا گئے پڑھ لیں میت کی پریکٹس کر لیں اسلامیت کی کر لیں اسلامیت یاد کر لیں اردو یاد کر لیں تو ڈیلی بیسیز پر تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں جب جھو پائیں گی تو آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہو چکی ہو گئی اس ٹائم تر پر جب جھو پائیں گی اس ٹائم آپ لوگ لے کے بیٹھ ہوگے تیاری کرنے کے لیے تو پھر ٹف ہو جاتا ہے پھر ایک دم ان ساری بکس کو کیسے ٹیڈ آؤٹ کرتے ہیں ساتھ کوئی جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ایسے کریں کہ ڈیلی کے تھوڑا تھوڑا امسی کیوز یاد کرتے رہیں میت کے ایک دو چپٹر کر لیں انگلیشی یاد کر لیں انگلیشی ایسان انٹونی اس کے سنٹینس کریکشن یہ کرتے رہیں یہ تو ہر ایک جوب کے لیے یہ نہیں ہے کیا ایڈگیٹرز کے لیے اب ہم پہلا امسی کیوز دیکھتے ہیں اس میں پہلا امسی کیوز ہے کہ بے شک سادگی حصہ ہے ایمان کا سادگی کا متزاد ہے بناوٹ کے حدیث کے مطابق بے شک دہش ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دہش سے منع فرمایا ہے تکلیف سے فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور دہش کو پسند کرتا ہے خوبصورتی کو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہشات عطا کی عرب کی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اختیار کریں سادگی مجلس کے لفظی معنی ہے بیٹھنے کی جگہ کے عدابی مجلس کا خیال رکھنے سے لوگ بچ چاہتے ہیں تکلیف اور پرشانی سے عدابی مجلس کی تعلیم دی گئی ہے سورت المجدالہ میں میکسٹ ہے حدیث نبی کی روح سے مجلس ہوتی ہے امانت کی کس قسم کی مجلس میں شکر کرنی چاہیے اچھی مجلس میں ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا کہلاتا ہے وقت کی پبندی اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندید عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا کائنات کی ہر شعب پبند ہے وقت کی اب یہی دیکھ لینا کہ کائنات کا ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے سورج کا نکلنا نماز کا پڑھنا ہر ایک چیز اپنے ٹائم پر ہوتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے وقت کی پبندی کریں اگر آپ لوگ کچھ جوب کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے آنے کے بعد رات کو ایک گھنٹہ ایسا کر لیں کہ ہم نے اس گھنٹے میں یہ بکتو لازمی پڑھنی ہے ڈیلی بیسز پہ صرف ایک گھنٹہ اسے زیادہ بھی نہ دیں تو آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی اور آپ لوگوں جوب بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ سٹیڈی بھی کرتے رہیں ڈیلی کا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تو لازمی آپ لوگ پڑھیں اگر فری ہیں تو زیادہ ٹائم آپ پڑھتے رہیں نیکس ہے کائنات کی ہر چیز پبند ہے وقت کی فرض روزے رکھے جاتے ہیں رمضان مبارک میں حج ادا کیا جاتا ہے زل حج کے مہینے میں ٹھیک ہے نیکس چپٹر کرتے ہیں چپٹر کے نمے دیانت داری حقوق اللہ بعد وطن سے محبت اب اس کا پہلے امزی کیوز ہے دیانت دار کا مطلب ہے اماندار کس کے راز کے حفاظت کرنے چاہیے دیانت دار کی دیانت داری کا متضاد ہے بددیانری امانت میں خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں بددیانت نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس میں امانداری نہیں اس کا کوئی امان نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سچا اماندار تاجر قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا سچا اماندار تاجر امبیاء اور شہدہ کے ساتھ اور صادقین کے ساتھ ہوگا ان تینوں کے ساتھ ہوگا رائٹ تینوں آنسر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت اور دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں کہلاتے تھے صادقین امین ا اور بی اس کے دونوں رائٹ آنسر ہیں نیکس دیکھتے ہیں حقوق اللہ باد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق حقوق اللہ باد میں سب سے پہلے حقوقت ہے والدین کا حدیث کے مطابق کس کو پانی پلانے سے عورت کو بخش دیا گیا اب کون سا جانورت ہے جس کو عورت نے پانی پلائی اور وہ ماف ہو گئی کتے کو پانی پلائی تھا اس نے اور وہ کیا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ماف کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی مدد کی نماز کے وقت گرمیوں میں پرندوں کے پانی کے لیے گھر کی چھت پر رکھنا چاہیے پانی گرمیوں میں پرندوں کے پینے کے لیے گھر کی چھت پر رکھنا چاہیے پانی گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی پانی نہیں ملتا تو اس لیے کوئی دانہ وغیرہ پانی آپ لوگوں کو چھت پر رکھ دینا چاہیے تاکہ پرندے آئے اور پانی پی لیں وطن میں رہنے والے لوگوں سے کرنی چاہیے محبت عالی انسان قدر ہے وطن سے محبت مبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی وجہ سے سواری کی رفطار کر دیتے تھے تیز کہاں آنے کے لئے نبی مدینہ منورہ مدینہ منورہ آنے کے لئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کی رفطار کیا کر دیتے تھے تیز کر دیتے تھے نیکس نیکس کو چھوڑنے پر مجبور کیا مکہ مکرمہ پاکستان کا وجود نہیں آیا سرہ رمضان المبارک 1366 ہجری کو یہ یاد کر لینا 1366 ہجری کو انشاءاللہ نیکس چپٹر ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ یاد کریں اور اچھی سی تھیاری کریں تاکہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ اچھے اچھے ہوں اور آپ لوگوں کی سیلیکشن ہو